اور ہم اسی پر بات کرتے ہیں ہمارا سائسپک ٹیلیفن لائن پر موجود ہیں لندن سے متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے سینئر رکن محمد انور صاحب انور صاحب اسلام علیکم انور صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام انور صاحب کہے گا کہ یہ جو دہشتگردی کی حالیہ لہر ہے جو کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اگست میں جب بیت اللہ محسود کی حالاتت ہوئی اس کے بعد کچھ ذرا توقف آگیا تھا ان کاروائیوں میں لیکن ستمبر سے جو دوبارہ آغاز ہوا ہے تو اب اکتوبر کے وسط میں آ کر یہ معاملہ اپنی پیک پر پہنچ گیا ہے تو یہ تو اب بات چلتے چلتے تعلیمی داروں تک آگئی ہے آپ مطمئن ہیں آپ اپٹمسٹک ہیں کہ یہ سلسلہ اپنی اختتام کو پہنچے گا کب اور کیسے ملک پر حملہ ہے اور جو بتزدیج آپ کے اب آپ کے تعلیمی داروں پر آ گیا اور آج کا جو واقعہ ہے اسلامی کی انورسٹی میں جو خودکش حملہ جو ہوا ہے یہ انتہائی شرمناک ہے بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں جو طلبہ اور طالبات آج شہید و زمین ہیں یہ ایک کھلی دہشتگردی اور درندگی کی بترین نہ صرف کاروائی بلکہ مثال بھی ہے اور یہ امر نہایت انتہائی افسوسناک ہے کہ ٹی وی ٹاک شوز میں اور یہ میں چاہوں گا کہ ناظرین جو ہیں اس پر غور کریں کہ ٹی وی ٹاک شوز میں بعض مبترین اور نام نہاد مولوی حضرات طالبان دہشتگردوں کی حمایت کرتے ہیں اور آج بھی لال مسجد میں بچیوں کے قتل کا واویلہ کرتے ہیں جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ لال مسجد میں طالبان کی خواتین کلاسنکوف لٹکا کے ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہی تھی غیر ملکی افراد کو اغوا کر کے یہ غمال بنا رہی تھی تو بات یہ ہے کہ ان دہشتگردوں کی پشت پناہ میڈیا میں ان دہشتگردوں کے پشت پناہ میڈیا میں موجود چند ایسے اناثر جو آج بھی ان دہشتگردوں کو اپنا بھائی اور محب وطن پاکستانی کہہ رہے ہیں وہ خود بھی ان دہشتگردوں کی برارات شریکے کار ہیں ان دہشتگردوں کے حمنواد دراصل ملک و قوم کے دشمن ہیں آج جن حالات سے وطن عزیز دو چار ہیں ایت الامناک صورتحال میں یہ دہشتگرد اور ان کے ضمیر فروش ہمنوا پورے ملک کے تعلیمی اداروں بشمول سواد کے تعلیمی اداروں کی طرح تباہ و برباد کر کے ملک کو ہر لحاظ سے کمزور کرنا چاہتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں کہ لاز مسجد کے ہمنوا آج کہاں مو چھپائے بیٹھے ہیں اور اس دہشتگردی کی مضمت کیوں نہیں کرتے ہم متنبع کرتے ہیں کہ میڈیا میں موجود ان ملک دشمن اناثر کو اگر انہوں نے ان دہشتگردوں کی حمایت اور پشتبناہی ترق نہ کی تو عوام ان کے اس گھناونے اور شرناک عمل پر سرافہ احتجاج ہوں گے اور متعلقہ اداروں کے بائی کارٹ پر مجبور ہوں گے ہم اس زمن میں تمام ثابتی برادری اور پی ایف یو جے اور دیگر ثابتی تنظیموں سے بھی دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ ان ضمیر فروش اور ملک دشمن اناثر کے کام محاضبہ کرتے ہوئے انہیں اپنی صفوں سے نکال پھیکیں تاکہ محبے وطن پاکستانیوں اور دہشتگردوں کے ظلم کا شکار خاندانوں کو کا مکمل اعتماد آپ کے شاملے کار ہو سکے بہت بہت شکریہ آپ کا محمد انور صاحب راپٹر کمیٹی کے سینئے رکن لندن سے ہمارے ساتھ برائے راست موجود تھے بہت شکریہ ہیڈلائنز کا وقت ہو گیا ہے اس لیے ہمیں ان کی بات کرتے ہیں